پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں خلق عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بہت سارے واقعات جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اخلاق کا سبق دیا اور اللہ رب العیت نے آپ کی یہ صفت قرآن پاک کے اندر اس طرح بیان فرمائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَذِيمٍ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ اخلاق کا اثر ہے کہ آج بھی امت محمدیہ کے اندر الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ لوگوں کے اندر بہت سارا اخلاق کی پہلو پائے جاتے ہیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے ناظرین اکرام میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ جناب محسن فارانی صاحب جناب میاں عتیق الرحمان صاحب جناب رائے آمد ایاد خر صاحب اور جناب ڈاکٹر امران صاحب تشریف فرما ہے ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آپ کا ایک ایسا پہلو اور ایک ایسا واقعہ جس کو آپ سن کے آپ حیران بھی ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بردبار تھے اتنے حوصلے والے تھے اتنا آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا مجھے فارانی صاحب مدینہ شریف جانے کا الحمدللہ بے شمار مرتبہ اتفاق ہوا ہے اللہ کا شکر ہے میں آج بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ اہل مدینہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا آج بھی ان کے چہرے سمائلنگ فیس ہاں جی ان کے ساتھ ملاقات کیلئے جائیں بہت زیادہ اخلاق والے بہت زیادہ لوگوں کی زیافت کرنے والے ہمارے ایک دوست ہیں میرے جن کا نام ہے ڈاکٹر یحیٰ بن ابراہیم الیحیٰ بہت بڑے آدمی ہیں مدینہ شریف کے بہت بڑے سکالر ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت ساری کتابوں کے محلف ہیں مصنف ہیں مربی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا جی کہ میں ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑے خندہ پشانی سے ملے بڑی محبت کے ساتھ ملے ان کی مجلس میں بیٹھے گفت کو شروع ہوئی ان میں سے ایک سوال کیا کہلنے کے عبدالمالک یہ بتاؤ اور یہ رائے صاحب ہم آپ سے بھی پوچھیں گے اور صحیح سے بتائیے گا کہلنے کے عبدالمالک یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی شخص آئے اور آکے آپ کو یہ کہے عبدالمالک تو مر جائے تیرے بچے مر جائیں تیری بیوی مر جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا کیوں جی رائے صاحب کیا رد عمل ہوگا میں تو جو ہے اس کے لئے دعا خیر ہی کروں گا بڑی بات ہے ایک خرل صاحب سے ہم یہ بات ہیں ریالیٹی سے ہٹ کے ہے تھا روٹین سے ہٹ کے ہے یہ بات اس لئے کہ آپ ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں مناہو بچ کے جہاں نہیں سکتا عام حالت میں ناظرین اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل ہو اور آپ کو یہ جملے کہے کہ آپ مر جائیں یا آپ کو موت آئے آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے پھترتی بات ہے آپ کا رد عمل بڑا سخت ہوگا مہمکان آپ کتنے کہہ لیجئے میں مان نواز ہوں یا آپ کو غصہ نہ آتا ہو لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی شخص لیکن عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں آپ کا یہ زندگی کا میں سمجھتا ہوں ام المعمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی واقعہ منقول حدیث کی کتابوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے ہی حلیم درگدر کرنے والے لوگوں کو ماف کرنے والے یہودیوں کے ایک جماعت آتی ہے آپ کے گھر میں آتی ہے ام المعمنین سیدہ عائشہ بھی گھر میں ہیں اور آپ سے جب ملنے کے لئے آئے تو انہوں نے آکے کہا السامو علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے سننے کے بعد آپ ناراض ہوئے نہ ہی آپ نے ان کو برا بلا کہا حالانکہ انہوں نے کیا کہا السامو علیکم معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں اور یہ اس کو اخلاق کہتے ہیں گھر میں آیا وہ شخص ہے اور وہ آکے بکواس کر رہا ہے گالی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کو موت آئے معاذ اللہ اور آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وَا عَلَيْكَمْ لوٹا لی ہے آپ نے صرف اتنا کہا وَا عَلَيْكَمْ تم پر بھی ہو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گھر میں موجود تھی ان کے جب حفوات کو سنا ان کے وقواس کو سنا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پرتاش نہ کر سکیں تو کہنا لگی اَسْحَامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَانَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ تم پر موت کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت اس کا غضب بھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن یا عائشہ عائشہ ٹھائر جو رک جو تمہیں نرمی کرنی چاہیے تمہیں سختی اور غیر مناسب کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے ناظرین اکرام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات سنی آپ کی رہنمائی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عائشہ اس قسم کے الفاظ اختیار نہ کرو نہ استعمال کرو تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں اَبَرَمْ تَسْمِ مَا دَقَالُوْ اللہ کے رسول آپ نہیں نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے ہمارے گھر میں آکے آپ کو گالی دی ہے اور آپ کو کہا ہے السلام علیکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَبَرَمْ تَسْمَائِ مَا قُلْتُن تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے میں نے کیا کہا ہے وَعَلَيْكُمْ صرف اتنا کہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی جو تم میرے نہیں چاہتے ہو وہ تمہارے اوپر بھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بزاتھیوں دراندارہ کیجئے پہلی بات کہ یہودی جو ہیں ان کی بد باطنی ان کی جو خباست ہے وہ کس قدر تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طور پر برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن آپ اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھیں آپ کو گالی دینے والا گالی گھر آکے گالی دے رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہ تو ان کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں اور ایسا میں نے جا آپ سے سوال کیا تھا وہ اس لئے کیا تھا بھئی سیدھی بات ہے اگر میرے ساتھ کو کرے میں بھی جٹاں دی ایک اوکینو کہنے دینے کہ بھائی بھائی آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے آدمی کہتا ہے اور کچھ نہیں اس کا کہتا ہے جا جا اپنے ہمارے وقت سے نکل جا تو کون ہوتا ہے میری گالی لیکن نبی صاحب یہ ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسی لئے ہم کہا کرتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتے ہیں ہمارے نبی نے ہم کو گالیاں نہیں سکھائی ہم کو لانت کرنے والا نہیں سکھایا ہے اور یہ ہی آپ کا اخلاق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنی امت کو درست اور سبق دیا اگر اہل کتاب تمہیں سلام کہیں تو تم یوں کہو جو تم نے کہا اگر انہوں نے کہا اسلام علیکم ہم بھی ان کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں جگڑا کرنا لیکن اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا آپ کو یہ برا سوچتا ہے یا آپ کے لئے کہتا ہے کہ آپ کو موت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جو لہا ایک کلمہ علیکم بس اس کے بعد بات بات غتم یعنی موت کا لفظ بھی ان کے لئے اپنی زبان پر نہیں لائے صرف بس یہ کہہ دیا کہ جو تم نے علیکم بس یعنی جو کہا بس وَعَلیکم جو تم نے کہا تم پر بھی ہو موت کا لفظ اپنے مو سے نہیں نکالا کیسے رہے تھے کہ وَعَلیکم اسلام جنہی کے باقیہ تھا یہ بہت میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ناظرین اکرام آپ بھی میرے ساتھ سوچئے گا کہ آپ ایک حاکم وقت تھے آپ اللہ کے رسول تھے اللہ کے نبی تھے کائنات کی امام تھے لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر جتنا حوصلہ تھا جتنا صبر و تحمل تھا جتنا افو درگزر تھا کسی اور شخصیت کے اندر بھی ایسا پائے جاتا ہے جواب نفی کے اندر ہے جس وقت ہم چراغ لے کے ہیں جی کیوں جی تلاش کرنا چاہیں تو یہ صفات جو ہیں یہ آپ کو آپ کے نبی سید رنبیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظراتے ہیں ناظرین اکرام میں ایک اور بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات اور بڑھ کے دی ہیں آپ کے گھر میں اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے اصل میں میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں مدرسہ ایکشلی یونیورسٹی سب سے پہلی یونیورسٹی کون سے تھی مسجد نبی کا وہ اصحاب سفہ کا وہ چبوترہ وہ آج بھی قائم ہے اس چبوترے کے اوپر بیٹھنے والے صحابہ اکرام جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسکیہ نفس کرتے ہیں آپ ان کو سکھاتے ہیں دین سکھاتے ہیں اسلام سکھاتے ہیں کیسے آپ نے لوگوں کے ساتھ حضرت عمل کرنا ہے اگر کوئی بڑا شخص آ جائے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے جو تاریخ کی کتابوں کے اندر سیرت کی بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اور یہ بڑی اہم شخصیت تھی ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوبصورت مجھے جریر بن عبداللہ بجلی کے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے کوئی ڈیٹھ سار پہلے کی بات ہے اسیر میں ہے جی میں آپ کو ارس کرتا ہوں یہ منطقہ اسیر میں ہے اور طائب سے اگر آپ یمن کی طرف سفر کریں تو اس علاقے میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رہتے تھے سبحان اللہ بعض شخصیات ہوتی ہیں بڑی خوبصورت ہمارے جسرہ رائے صاحب ہے ماشاءاللہ ہاں جی لمبے قد کے ہیں خوبصورت جریر بن عبداللہ بجلی کے بارے میں آتا ہے یہ اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام لانے کے لیے حضرت عمر فاروق نے جب ان کو دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے کہنے لگے اوہ یہ تو امت محمدیہ کا یوسف ہے اتنے خوبصورت تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا آپ نے فرمایا کہ ساتھیوں اس دروازے سے یا اس راستے سے تمہارے پاس یمن کا ایک بہترین آدمی داخل ہونے والا اچھا جریر بن عبداللہ بجلی جب داخل ہوئے تو صحابہ اکرام نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو وہ آکھے بیٹھ گئے انہوں نے ایک صحابی سے کہا یہ بتاؤ کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر تو نہیں کیا ہے سب جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں میرے محباب قربان ہوں کہنے لگے کہ ہاں انہوں نے ذکر کیا ہے اور بڑا اچھا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بجلی آگے بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے ساتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں اور وہ بیعت کے کیا الفاظ ہیں کہتے ہیں با یعطو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا عقامت الصلاة وعیتاء الزکاة وننسح لکل مسلم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی نماز کے قیام کی زکاة کی ادائیگی کی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی اسلام قبول کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اعزاز دیا ساتھی ہو جو شاید ہی کسی کی حصے میں آیا ہوا یوں کہ آپ ایک دن کسی مدینہ کے کسی محلے میں تشریف لے گئے کسی صحابی کے ساتھ ملنے کے لیے یا ویسے کسی کام سے تو جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو لوگ ان سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں تو جس گھر میں جس کمرے میں آپ تشریف فرما تھے علاقے کے لوگ جتنے تھے محلے دار سارے کے سارے زیارت کے لیے آ گئے یہ ایک بات کامل سی بات ہے کمرہ مکمل طور پر بھر گیا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ صلی اللہ عنہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں آپ تشریف لائے وہ بھی ملنے کے لیے آئے تو جس وقت درمائے کھلا ہوا تھا سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کمرہ سارا بھرا ہوا ہے آپ نے جریر کو دیکھ لیا آپ نے حدیث کے الفاظ ہے آپ نے دائیں طرف دیکھا آپ نے بائیں طرف دیکھا سارا کمرہ مکمل بھرا ہوا ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں تکریم کرنا اس کو ساتھیں ہیں کہتے ہیں ساتھی کے دلوں کو اپنا بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتھا رہا حدیث کے الفاظ ہیں فلفہا اس کو رول کیا گول کیا ورما علیہ اس چادر کو حضرت جریر بن عبداللہ بھجلی کی طرف پھینکا اور فرمایا عجل سلیہ جریر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور حضرت جریر کیا انہوں نے کیا کیا فَزَمَّهَا لَا سَدْرِهِ اس چادر کو اپنے سینے سے لگائے وَقَبَّلَهَا اس کو چوما اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کی چادر اتنیے تو نہیں ہے ہم اس کے اوپر بیٹھیں کہنے لگے آپ کی چادر اس کے تقالے تو کچھ اور ہے اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہتے ہیں اکرمک اللہ یا رسول اللہ کما اکرمتا نہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو عزت عطا فرمائے جس طرح آپ نے مجھ کو عزت عطا فرمائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جا کریم قوم جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آدمی آئے فَاَكْرِمُوْهُ اس کے عزت کیا کرو عزیزوں یہ تھے آپ کے نبی یہ تھے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے قدر کی اپنے ساتھیوں کو عزت دی اپنے ساتھیوں کے لئے کبھی وقت آیا تو آپ نے اپنی چادر کو جو ہے پھیلا دیا ہم دیکھتے ہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شیما کے لئے اپنی چادر کو بچا رہے ہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جریر بن عبداللہ بجلی کو اور کبھی عدی بن حاتم کو یہ شرف بخش رہے ہیں کتنے ہی واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے اور ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی اگر آپ کے ہاں کوئی بڑا آدمی آ جائے آپ کی قوم کا بڑا آدمی آ جائے آپ کے قمیلے کا بڑا آدمی آ جائے آپ کے پاس علماء اکرام آ جائیں آپ کے پاس محدث آ جائیں تو ان کی عزت اور اکرام کرو اس واقعے کے اندر کتنے ہی واقعات ہیں میں مناسب سمجھوں گا کہ اپنے ممدوح جناب محسن محسن فارانی صاحب سے کچھ رہنمائی اور کچھ مزید اس بارے میں جانتے ہیں آپ نے جو پہلا واقعہ بیان کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بے مثال تھا جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ پورے قرآن کا اخلاق تھا اور یعنی قرآن میں جگہ جگہ تمام صورتوں میں انسانی اخلاق کو بیان کیا گیا ہے تو آپ مجسم تھے قرآنی اخلاق کے اور یہ جو آپ نے دوسرا حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے اس سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کا اکرام کرتے تھے ان کی عزت کرتے تھے اور وہ دیکھئے کہ جریر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لی اور اس کا کس قدر اکرام کیا کہ اپنے سینے سے لگا لیا اس کو جرک اللہ خیر بہت شکریہ جناب رائے احمد حجات صاحب ان دونوں واقعات سے جو ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی رسپیکٹ وہ جو بھی اس کی معاشرے میں جو بھی اس کا مقام ہے جو بھی اس کی ویلیوز ہیں اور اس میں انسان کی جو رسپیکٹ ہے اس کو ملحوزے خاطر رکھا جائے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے جس جس بھی اس کا تعلق ہے جس درجہ کی زندگی وہ گزارا ہے اس کا جس سے بھی تعلق ہے تو اس کی رسپیکٹ کو ملحوزے خاطر رکھا جانا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ کم تر یا کم درجہ ہونے کی ویڈا سے اس کو اس کو ریلائز نہیں اس کو یہ ریلائز نہ کروایا جائے کہ بھئی تم تمہاری حصیت یہ نہیں ہے اور تم ان امپورٹنٹ ہو اور تمہارا کوئی وہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جو چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے تو وہ اس کی رسپیکٹ جو انسانیت کے حوالے سے جو ہے انسانیت کا جو درس اور پیغام دیا گیا کہ کوئی بھی جو ہے جو انسان ہے اس کی رسپیکٹ کو وہ سب سے زیادہ سپریم حصیت حاصل ہوگی دکر اللہ خیر بہت شکریہ رائے صاحب اور اب ہم ڈاکٹر عمران صاحب کی طرف دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ محترم عبد المالک صاحب میں نے جو آپ کے پروگرام سے جو چیزیں آخرج کی یہ پروگرام نہ صرف ایک انفرمیٹیو اسلامی پروگرام ہے بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے صحیح ٹھیک ہے جی آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس معاشرے پہ بڑی نیکی کر رہے ہیں بڑی نیکی کیسے کر رہے ہیں آپ نے اس میں ایک بتایا ایک جگہ پہ کہ جی جیسے وہ اس سامو ایکم آج ہم جب جاتے ہیں کسی جگہ پہ آپ نے سنا بھی ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں جی سا ایکم یا سامو ایکم یہ چیزیں یہ اس پروگرام کے توسط سے جب لوگوں تک پہنچیں گی تو میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ بڑی جلدی لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بھی ہے جی صحیح تلفظ کے ساتھ لوگوں کو پتا نہیں بچوں کو پتا نہیں وہ سمجھتے ہیں فیشن ہے یہ آپ کبھی بھی کسی کے پاس سائیکو سائیکو کیا یار مطلب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ چیزیں میں نے جو اس پروگرام سے سیکھا ایز ایسٹوڈنٹ میں نے یہاں سے سیکھا تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے لیے تو یہ بڑا انفرمیٹیو تھا میں نے اس پروگرام سے سمجھا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا کوئی حریفہ آ جائے آپ کا کوئی دشمن آ جائے جب وہ آپ کے گھر آ جائے تو پھر اس کی تقریم کرنی ہے اس کی عزت کرنی ہے اسے یہ محسوس نہیں ہونے دینا کہ بھئی آپ کی میرے ساتھ کوئی مخالفت ہے یا آپ میرے نظریے کے ہم ہی نہیں ہیں یا آپ نے میرے یعنی کہ الیکشن میں میرے ساتھ یہ ایسے کیا یا میرے ساتھ کیس میں آپ ایسے الجے ہوئے ہیں یعنی جب آپ کے پاس کوئی آ گیا تو پھر آپ نے اس کی عزت کرنی ہے آپ اس کی تقریم کرنی ہے اور اس عزت تقریم میں جو ہے اس کو یہ نہیں باور ہونے دینا کہ بھئی آپ مجھ سے حقیر ہیں آپ کا جو ہے وہ میرے سامنے کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے میں آپ سے فائق ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ یعنی وہ چدر کے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ آپ نے جو ہے اپنے ایک یعنی ساتھی کو اپنے ایک صحابی کو جو ہے وہ دے دی کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں تو یعنی یہ اس کو ایک مقام دیا ایک مرتبہ دیا اگر یعنی اسے اس حوالے سے سوچیں دیکھیں کہ اگر وہ نہ کرتے تو کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہنا تھا لیکن آپ علیہ السلام نے یہ ہمیں بتلایا یہ نمونہ دیا کہ آپ کے در پہ جو بھی آئے آپ کے گھر آپ کے پاس ملنے کے لیے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے ناظرین اکرام میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام ساتھیوں کا اپنے رفاقار کا بھی اور پیغام ٹی وی کا بھی کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے ایک اپنے محول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے حوالے سے گفتگو کرنے کا آپ کے واقعات سیرت کے حوالے سے بیان کرنے کا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف بکشے گا اور ہم سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طالب کو اور زیادہ قریب کرنے کا اور میں اکثر ایک دعا کیا کرتا ہوں اور ناظرین آپ بھی اس دعا کو ضرور کیا کریں کہ اے اللہ ہم کو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کٹھا کرنا اور ہم سب کو آپ کے ہاتھوں حوض کوسر کا پانی نصیب کروانا آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ